آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک مزیدار روایتی ڈش جس کا نام ہے برین مسالہ آئیے ریسپی دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے پیاز دو بڑے سائز کے باریک سلائسز میں کٹے ہوئے اب ہم ایک پین میں لیں گے تیل ایک کپ پیاز کو تیل میں شامل کیجئے اور ہلکی آنچ پہ فرائی کیجئے اب پین کو کور کیجئے اور دس منٹ کے لیے پیازوں کو ہلکی آنچ پہ فرائی کریں جب تک پیاز گولڈن نہ ہو جائے اب ہم شامل کریں گے لہسین آدھرک کا پیس تین کھانے کے چمچ دو منٹ کے لیے سوٹے کیجئے اب ہم شامل کریں گے گھاڑھا ٹیماتر کا پیس ایک کھانے کا چمچ اچھی طرح سے میکس کیجئے اب ہم دو عدد ویل برین شامل کریں گے برین کو شامل کرنے سے پہلے اچھی طرح سے ساف کر کے جھلی کو ریموف کرتے ہیں اب شامل کیجئے ہلدی پاوٹر ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ گرہ مسالہ تین چوتھائی چائے کا چمچ اچھی طرح سے میکس کیجئے اب پین کو کور کیجئے اور بیس منٹ کے لیے دھیمی آج پہ پکائیے اب ہم لیں گے چار عدد بڑی سائز کی ہری میرچ بیس منٹ کے بعد آج کو تیز کر دیجئے اور پانی کو سکھا لیجئے پکنے کے دوران کسی سپیچلا یا کوکنگ سپون کی مدد سے برین کو اچھی طرح سے توڑ لیں اب ہم شامل کریں گے کٹی کالی میرچ ایک کھانے کا چمچ بھرا ہوا اچھی طرح سے میکس کیجئے اب ہم شامل کریں گے کٹی ہوئی ہری میرچ ایک منٹ کے لیے تیز آج پہ سوٹے کیجئے اب پین کو کور کیجئے اور دھیمی آج پہ دو منٹ کے لیے پکائیے مزیدار برین مسالہ تیار ہے ہرے دھنیے کے ساتھ گانش کیجئے اور نان اور چپاتی کے ساتھ سف کیجئے اور انجوئی کیجئے